بگھیل ویدھان صبح میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرے گی موکہ منٹری بگھیل سویم بجٹ کو صدن میں رکھیں گے پر شبار کی اپیکشہ اس بار بجٹ کی ایک لاکھ کروں سے زیادہ کا رہنے کا انمان ہے اس بار کا بجٹ موکہ روپ سے انفرار سٹرکچر سچائی اور پیجر پر فوکس رہے گا وہیں کینڈے کی آئیشمان یوجنا کی ترج پر گھوشت خوبچن بگھیل یوجنا کی تحت گمبیر بیمالیوں کے نشل علاج کے لیے بیس لاکھ روپے تک کا پرابدھان کیا جا سکتا ہے پچھلی ویتیورش کے لیے سرکار نے پنچ چانوے ہزار کروڑ کا بجٹ پیش کیا تھا جو کہ انپورک بجٹ کے ساتھی مل کر ایک لاکھ کروڑ روپے پہنچ گیا ہے ایسے میں سنبھاڑنا ہے کہ سرکار اس بجٹ میں دس سے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا اضافہ کرے گی اور دھان خریدی کے سمرتن مولے کے انترگت راشی 685 روپے پرتی کنتل کے سانوں کو دینے کا پرابدھان کیا جائے گا سرکار اس بجٹ سطر میں شدھ پی اجل کی دشاہ میں ایک قدم اور زیادہ آگے بڑھا سکتی ہے اس کے تحت پرتی ایک بدھائی کو کہ شیطر کے پندرہ پندرہ گاؤں میں ہر پریوار کے گھر تک نل لگانے کی اوزنے لگائی جا سکتی ہے جس میں سچائی کے لیے بستر میں اندرہ وطین ندی اور مہا ندی اور بلافپور میں ارپا میں اینکٹ بنائے جانے کا بھی پرابدھان ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمن شرمانائی سر لائپ جوڑ گا ہے ہیمن جیسا کہ بدھان صبح سطر میں آج کئی سارے اہم مددوں پر چرچہ ہونے والی ہے جس میں وکاس کو لے کر خاصے مددے رہ سکتے ہیں کون کون سے وہ مدد ہیں دیکھیں بستر ویدان صبح سطر کا ساتھوہ دین ہے اور آج ساتھوہ دین کونگریس سرکار کا دوسرا عام بجٹ ویدان صبح پر پیش ہونے جا رہا ہے بطور وطین مطری مکہ مطری بھوپیس بھگیل یہاں پر سدن میں بجٹ بھاسن پڑھیں گے اور پردیس بھر کی نکاحیں ان پر ٹیک ہوگی لوگ بے سبریش انتجار کر رہے تھے کہ مکہ مطری بھوپیس بھگیل کب بجٹ بھاسن یہاں پر پڑھیں گے تو آج گیارہ بجے ویدان صبح میں چھتیس کڑ کا کونگریس سرکار کا دوسرا عام بجٹ آج پیس ہوگا بہت ساری امیدیں چھتیس کڑ کے لگ لگ ورگ کے لوگوں کو ہے خاص طور پر کسان اس طریقے سے انتر مولے کی راسی یہاں پر کس طریقے سے دیا جائے اس کو لے کر یہاں پر فیصلہ کیا جائے گا دوسرے علاوہ پیجل اور سیچائی اس تمام مددوں کو اس میں سامل کیا جائے گا تو نیشی طور پر ایک بڑی امید چھتیس کڑ کے لوگوں کو یہاں پر بجٹ بھاسن سے ہے اور کل مکمدری بھوپیس بھگیل نے نیجی کاریکرم کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ سب ہی ورگوں کو بجٹ میں سامل کیا جائے گا خاص طور پر جو کسان پچیس سو سمرتن مولے کا وعدہ کونگریس کی سرکار نے کیا تھا لیکن اٹھاسو پچاس دوکیندر کا نردھاریت پولیا اس کے مادیم سے خریدی کی گئی تھی اور سرکار نے اس سمیے کہا تھا کہ جو انتر کی راسی ہو الگ سے یوزناؤں کے مادیم سے دیا جائے گا تو اس کے لئے آج بجٹ میں پرودھان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو نل جنل یوزنہ کا وشتار ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر بجٹ میں راسی کا پرودھان کیا جائے گا جو امید جتائی جا رہی ہے اس کا مطابق ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا یہ بجٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے مہتپورن جو ہے وہ ہے سکھا کرمیوں اور جو نیامیت کرمچاری ہیں ان کے مددے نیامیت کرمچاریوں کو نیامیت کرنے کا اعلان یہاں بار مکہ منتری بھوپیز بگیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک دو گھنٹے بعد مکہ منتری بھوپیز بگیل بجٹ بھاسن پیس کریں گے اور پردیس کی جنتہ کو کیا کچھ میلا ہے وہ ساپ ہو جائے گا بسرا زاہر ہے کہ آج بجٹ سکت میں صرف بجٹ پیش دیا جائے گا لیکن بطور بپکشتی بھومکہ کو اگر دیکھ لیا جائے پہلے ہی آپ نے بپکشتی کچھ لوگوں سے بات ٹیپ کی ہوگی بپکشتی پہلے سے کیا پرتکریہ آ رہی ہے دیکھیں بپکشتی کی بات کی جائے تو ہاں پر آج تو کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے لیکن کل ویڈھان صبح کے دوران بھاجپک کے کئی ورشت ویڈھائکوں نے باتچیت میڈیا سے کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں بھی امید ہے کہ جو چھتیس گھر سرکار کا بجٹ ہے وہ اچھا ہوگا اور سبھی ورکوں کو خوش میں دھیان رکھا جائے گا خاص طور پر بپکش نے یہ کہا ہے کہ جو بجٹ انتر کی راسی ہے جو سمتھن ملے انتر کی راسی ہے وہ دینے کے لئے سرکار یہاں پر اعلان کرے تو جیسے ہی یہاں پر تصویر ساپ ہوگی تو لگتار الگ لگ جو ورک ہیں اور خاص طور پر بپکش مویٹی بھاجپا اس کی پرتکریہ بجٹ بھاسر کے بعد آنے لگے گی سیمن چھتیس گھر کی جنتہ کیا چاہتی ہے کتنی امیدیں بجٹ سے اس بار چھتیس گھر کے لوگوں کو عام جنوں سے بھی آپ نے باتچیت کرنے کی کوشش کی دیکھیں جب بھی بجٹ بھی سوتا ہے چاہے وہ کندر سرکار کا ہو یا راج سرکار کا ہو دیسے یا پردیس کے سبھی الگ الگ ورگ کے لوگوں کو یہاں پر امیدیں رہتی ہے کہ ان کے لئے کچھ نہ کچھ بجٹ میں سامل ہوگا خاص طرح پر محلاؤں کی بات کی جائے تو گرینڈیوں کے لئے یہاں پر مکہ منتری بھوپیز بھگیل کچھ بڑی خوشنہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیروزگاری بھتتہ دینے کا اعلان مکہ منتری بھوپیز بھگیل کی سرکار نے کیا تھا جو کانگریس کا جنگوشنہ پتر تھا اس میں اس بات کا علیک تھا کہ جیسے کانگریس کے سرکار آئی بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتتہ دیا جائے گا لیکن قریب ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں کانگریس کے سرکار کو اس کے لئے کچھ روپ ریکھا نہیں بڑھائی گئی ہے تو اس کو لے کر بھی مکہ منتری بھوپیز بھگیل آج اعلان کر سکتے ہیں تو خاص طور پر بیپاری ورگ اور عام لوگوں کو اس بجٹ سے زیادہ امیدیں ہیں بلکل اب انتظار بس اس بات کا ہی ہے کہ آج بجٹ سطح میں جب بجٹ پیش ہوگا تو کتنی امیدوں پر کھرا یہ اتر پاتا ہے اور ظاہر ہے اس پر یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ وپکش اس پر کیا پرتکریہ دیتا ہے کہ ان کے حساب سے یہ بجٹ کیسا رہا فیلال بہت شکریہ تمہیں جنکاری کیلئے ہیں مرد